مہترم ناظرین آئی پلش ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے نوجوانوں میں بہت ہی زیادہ مقبول اور پاپولر ڈرامے کے بارے میں اس کو ہم ارتغرل غازی کے نام سے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈراما ترکی حکومت کی زہر نگرانی تیار کیا گیا ہے اور یہ سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان اول ان کے والد ارتغرل غازی کی زندگی پر یہ ڈراما بنایا گیا ہے اور تقریباً اس کی ایک سو ستاون قسطیں تیار ہو چکی ہیں جو تقریباً دو دو گھنٹے کی ہیں اور ہمارے نوجوان بڑی ہی شتت سے اس پورے ڈرامے کو جب یہ اردو میں خاص طور سے ڈبیم ہو کے آیا ہے تو ہمارے برے صغیر میں یعنی انڈیا پاکستان وغیرہ میں جہاں اردو بولی جاتی ہے بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے اور رمضان کی مقدس راتوں میں جاگ جاگ کے ہمارے نوجوانوں نے یہ ڈراما دیکھا ہے آج اس ڈرامے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر چھے میں فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو لغو باتوں کو کھریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں اور اللہ کے دین کا مزاگ بنائیں ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت والا عذاب ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا اللہ هو الحدیث یہ اللہ هو الحدیث کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جیسا کہ حافظ ابن قصر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ اس سے مراد الغنا ہے یعنی گانا گانا بجانا ہے اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ هو الحدیث سے مراد المزامیر والغنا میوزک اسٹرومنٹس ہیں ناچ گانے ہیں اور میوزک ہے موسیقی ہے محترم ناظرین ارتغرل غازی بھی دوسرے ڈراموں کی طرح ایک ایسا ڈراما ہے جس میں میوزک کا کسرت سے استعمال کیا گیا ہے بلکہ کہیں کہیں اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی جو ہے میوزک کے ساتھ کی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ڈرامے کو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ چوڑا جائے تو اس کو دیکھنے والوں کے اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق دین سے ہے مگر یہاں تو دین کی بنیادوں کو کھوکلہ کیا جا رہا ہے آپ قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ میوزک دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کے اندر جہاد کا اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے میوزک ناچ گانا اور جو ہے عشق و محبت کی داستان آپ اس میں شامل کر رہے ہیں تو یہ اس ڈرامے کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے کہ اس کے اندر جو ہے موسیقی وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ڈراما دیکھنے سے لوگوں کے اندر جو ہے جذبہ جہاد بلند ہو رہا ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے میرے بھائیوں کون سا ایمان بڑھ رہا ہے کون سا ایمان بڑھ رہا ہے میرا رب تو کہتا ہے کہ اہل ایمان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے بڑھتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان پڑھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل لرس جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان پڑھ جاتا ہے میرے بھائیوں اس ڈرامے کے اندر صوفیہ کی بہت ساری بیدات و خورافات بھی دکھائی گی ہیں اس کے اندر جو ہے مسجد کے اندر صوفیہ اپنے جسم کو حرکت دے رہے ہیں رکس کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ کون سا اللہ کا ذکر ہے جو نبی نے نہیں سکھایا جو صحابہ نے نہیں کیا جو تابعین نے نہیں کیا جو اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں کیا اور اس ڈرامے کے اندر اس قسم کے خرافات والے جو عبادت کے طریقے ہیں دین سے بلکل جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان طریقوں کو پروموٹ کیا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر تاریخ کی ایک بڑی ہی متنازع شخصیت جن کو ہم ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں ایک بہت مشہور صوفی ہے ابن عربی جن کے گمراہ حکون عقائد کے مطالق علماء نے بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں بہت سارے علماء نے تو ان کی تکفیر تک کی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے عقائد میں بہرحال بہت ساری گمراہی پائی جاتی تھی ان کو ایک ہیرو کی شکل میں اس ڈرامے کے اندر پیش کیا گیا ہے اسی طریقے سے محترم ناظرین اس ڈرامے کے اندر ارتغرل غازی اور ان کی جو محبوبہ تھی حلیمہ ان کے درمیان محبت کی اور عشق کی داستان بھی اس کے اندر دکھائی گئی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جو آج فلموں کے ذریعے اور اسی طریقے سے ویب سیریز کے ذریعے ٹی وی سیریلز کے ذریعے پہلے سے ہی اخلاقی طور پر وہ زوال کا شکار ہے عشق و محبت کے جال میں ہماری نوجوان لڑکیاں فس رہی ہیں اور محبت کے نام پر حوص کا شکار ہو رہی ہیں یہ ڈراما جو اسلام کے نام پر دین کے نام پر جہاد کے نام پر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں پھیلائے جا رہا ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس قسم کی حرکتوں کو یہ ڈراما ایک طریقے سے جواز فرام کر رہا ہے اور نوجوانوں کو لگ رہا ہے کہ ان سب چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیو کہ ہمارے بہت سارے اسکالرز اور علماء کے طبقے میں بھی کچھ ایسے لوگوں کے بیانات میں نے دیکھے یوٹیوب پر جو کہتے ہیں کہ بھائی ڈراما تو صحیح نہیں ہے ڈرامے کے اندر تو برائیاں ہوتی ہیں مگر وہ لوگ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جو سیریل دیکھتے ہیں وہ لوگ جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ارتغرال غازی تو دیکھ رہے ہیں دو کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں سیکھیں یہ کون سی لوجک ہے یہ کون سی منطق ہے میری سمجھ سے باہر ہے میرے بھائی ہم حرام چیزوں سے روکنے کے لیے ہم اس کا بدل حلال پیش کریں گے ہم زیادہ حرام کے مقابلے میں کم حرام نہیں پیش کریں گے ہماری شریعت کا فارمولا نہیں ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو چلو بھئی تم شراب مت پیو شراب بہت خطرناک چیز ہے چلو تم سگریٹ پیلو تم بیڑی پیلو تم تمباکو کھالو یہ فارمولا نہیں ہے شریعت کا جو چیز غلط ہے وہ اگر ویب سیریز کی شکل میں ہے تو بھی غلط ہے اگر بولی ووڈ سلم کی شکل میں ہے تو بھی غلط ہے اور اگر ارتغرال غازی کی شکل میں ہے تو بھی غلط ہے محترم ناظرین یہ جو ڈراما جب سے اردو میں اس کی ڈبنگ ہوئی اپریل میں اس کی ڈبنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں اور خود ہمارے ملک میں لوگ ڈاؤن چل رہا تھا ہمارے نوجوانوں نے جی بھر کے رات رات بھر جو ہے اس ڈرامے کو دیکھا ہے آپ غور کریں کہ رمضان کی وہ مقدس راتیں جو عبادت کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رونے کے لیے ہوتی ہیں جو مناجات کے لیے ہوتی ہیں ان راتوں کو ہمارے نوجوانوں نے اس سیریل میں برباد کیا ہے اور ابھی بھی اس سیریل کو دیکھ کر اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ ابھی ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے ہمارے ایمان کو تھاقت مل رہی ہے آپ کے ایمان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صیرت پڑھ کے تازگی اور مضبوطی نہیں ملی فاتح خیبر سیدنا علی مرتضی کی صیرت کبھی آپ نے پڑھی کبھی آپ نے سیف اللہ حضرت خالدن ولید کی صیرت پڑھی کبھی آپ نے فاتح مصر سیدنا عمر بن آس کی صیرت پڑھی کبھی آپ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کی صیرت پڑھی کبھی آپ نے فاتح اندلس تاریخ بن زیاد کی صیرت پڑھی نہیں پڑھی آپ نہیں پڑھی آپ نے کیوں کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی اہمیت معلوم ہی نہیں آپ نے ان چیزوں کی اہمیت کو جانا ہی نہیں آپ ایک ڈرامے کے ذریعے اپنے ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں اضافے کا دعویٰ کر رہے ہیں میرے بھائی اگر بڑی بڑی باتیں کرنے کا نام آپ ایمان سمجھتے ہیں تو ماف کیچئے آپ غلطی پڑھیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے ہماری شریعت میں الیمان قول وعمل و تصدیق ایمان تین چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جو بھی شریعت کی بنیادی چیزیں ان کا زبان سے قرار کرنا دل سے ان کی تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا اس ڈرامے کو دیکھ کر کے بڑی بڑی باتیں کوئی کہہ رہا ہے گھڑ سواری کا شوق میرے اندر پیدا ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو رہا ہے بڑی بڑی باتیں کرنا اور جو ہے یہ کہنا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا مسجدیں ابھی بھی خالی ہیں قرآن سے ہم ابھی بھی دور ہیں نمازوں سے ہم ابھی بھی دور ہیں اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ڈراما دیکھ کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے نہیں میرے بھائی جیسے عام ڈراموں میں بہت سارے مرچ مسالے لگائے گئے کس ڈرامے کے اندر بھی مرچ مسالہ لگائے گئے اس کے اندر جو تاریخ بتائی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں بہت ساری باتیں فیک ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ارتغرالغازی ایک بہادر شخصیت اور ایک بہادر کردار ہے ہماری تاریخ کا اور سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ کے ایک مضبوط سلطنت ہے مگر کوئی یہ اقلوتی خلافت اور اقلوتی سلطنت نہیں ہے اس کے پہلے بڑے لمبے عرصے تک سلطنت عموی خلافت عموی تھی ایک بڑے عرصے تک خلافت عباسیہ تھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین صحابہ ہیں سیدنا عبو بگر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی ان لوگوں کا جو دور خلافت تک جس کو ہم خلافت راشدہ ایک ڈرامے کے ذریعے دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئی صاحب ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس پروپیگنڈا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کچھ حکومتیں کچھ ملک اپنے مخصوص ایجنڈوں کو پرموٹ کرنے کے لئے اس قسم کے ڈراموں کو پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں تاکہ ان کے نظریات اور ان کی فلوسفی اور ان کی منٹیلیٹی اور ان کی ایڈیولوجی سے دنیا اتفاق کریں میرے بھائی اصل جو چیز ہمارے لئے ہے وہ قرآن اور سنت ہے نبی اکرم کی صیرت ہے صحابہ کی صیرت ہے صلف صالحین کی صیرت ہے تابعین کی صیرت ہے آپ انہوں کو پڑھیں صحابہ اکرام سے بڑا بہادور اور ان سے پڑھ کر دین کی قربانی دینے والا کون ہے آپ مصب ابن عمیر کی صیرت پڑھیں آپ شہدائے بدر کی صیرت پڑھیں آپ شہدائے احد کی صیرت پڑھیں میرے بھائیو آپ کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت اس طریقے کے ڈراموں میں برباد مت کیجئے اللہ کیاں حساب دینا ہے متردر خاکم کی صحیح روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمساً قبل خمساً پانچ چیزوں کی قدر کرو اس کے پہلے کے پانچ چیزے آ جائیں ان پانچ چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمایا حیات کا قبل موت اپنی موت کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو تو محترم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو اس ڈرامے پر دیل و جان سے فیدا ہیں میری ان سے گزارش بھی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو اگر اللہ کے رسول کی صیرت پر جو کتابیں جیسے الرحیق المختوب ہیں جیسے علمہ شبل نومانی کی صیرت النبی ہے اسی طریقے سے آپ جو تاریخ کی معتبر کتابیں آپ ان کو پڑھیں اور ان سے آپ انسپائر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ موسیقی عشق و محبت اور غلط قسم کے بدات و خرافات پر مبنی ایک ڈرامے کو دیکھ کر کے اپنا وقت پر بات کریں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین